اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بحار کی رازنیتی سے جہاں پر لالو یادو کے قریبی سبحاس یادو کو ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے جی ہاں بالو کاروباری سبحاس یادو کو دو ٹھکانوں سے دو کروڑ کیش برامد ہوا اور ایسے میں سبحاس یادو کی اب ایڈی نے گرفتاری کر لی ہے ایسے میں ان کو گرفتار کر کے بے اور جیل بھیجا گیا ہے تو اس وقت ایڈی بحار میں میراتھن ریڈ لگا رہی ہے ویبین نے ٹھکانوں پر سبحاس یادو کے یہاں ریڈ ماری گئی دو کروڑ کے کیس کے ساتھ بے نامی سمپتی کے سبوت ملنے کے بعد بالو کاروباری اور آر جیڈی نیتا سبحاس یادو کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ سبحاس یادو لالو پرساد یادو کے کافی قریبی ہے سبحاس یادو میں پیش کرنے کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ شینیوار کو پرورتن نیدشالے کی ٹیموں نے سبحاس یادو کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی ایسے میں اب لالو پرساد یادو کی بھی جیسے جیسے یہاں پر چناؤں نزدیک آ رہا ہے مشکلیں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں جمین سے جڑے گھوٹالے معاملے میں نوکری دینے کے معاملے میں ان کے اوپر ایڈی اور سی بی آئی کے کیس چل رہے ہیں آپ دیکھنا یہی ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا لالو پرساد یادو کی بھی گرفتاری ہوتی ہے کیونکہ سبحاس یادو جو ان کے قریبی مانے جاتے ہیں آر جی ڈی کے نیتا ہیں ان کے خلاف ایڈی نے کڑا ایکسل لیتے ہوئے ان کی گرفتاری کر لی ہے اور صبح صبح چھاپے ماری کر کے اور ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے سمی بیہار کی رازنیتی سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے لالو پرساد یادو کے قریبی نیتا سبحاس یادو کو یہاں کھنن ماملے میں گھوٹالے کے چلتے ایڈی نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر بیہار کی رازنیتی میں جہاں سے لالو پریوار کو جھٹکا لگا ہے